اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنگل میں بکریہ چرائے کرتے تھے آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں اس نے کہا کہ پھر تم کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ مخلوق تمہاری تعظیم کرتی ہے اور تمہارے کلمات حکمت سننے کے لیے دور دور سے لوگ جمع ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس کی وجہ میرے دو کام ہیں پہلا کام ہمیشہ سچ بولنا اور دوسرا کام ہے فضل باتوں سے اشتناب ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے اگر وہ کام تم بھی کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ وہ مقام حاصل ہو جائے گا وہ کام یہ ہے اپنی نگاہ کو پست رکھنا زبان کو روکے رکھنا رزق حلال کھانا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا سچی بات کرنا آہت کو پورا کرنا مہمان کا اکرام کرنا پڑوسی کی حفاظت کرنا فضل باتوں اور فضل کاموں کو چھوڑ دینا ایک مرتبہ حضرت دعوت علیہ السلام نے بھی حضرت لقمان کی تعریف فرمائی ہے مروی ہے کہ حضرت لقمان حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ زرحے بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے لوہے کو مٹی کی طرح نرم کر دیا تھا آپ نے چاہا کہ حضرت دعوت علیہ السلام سے ان کے بارے میں استفسار کرے لیکن حکمت و دانائی نے آپ کو سوال کرنے سے روک دیا لہذا آپ خاموش رہے جب حضرت دعوت علیہ السلام نے زرہ بنا لی تو اسے پہنا اور فرمایا تو لڑائی کا کس قدر اچھا لباس ہے حضرت لقمان بولے جو پرہنا دانائی ہے لیکن اسے اپنانے والے بہت کم ہیں حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نام حکیم رکھا جانا حق اور سچ ہے حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ کی پاس ایک سیاہ پام شخص مسئلہ پوچھنے آیا آپ نے اس سے کسی قسم کی گراوٹ محسوس کرتے ہوئے فرمایا اس بات سے رنجیدہ نہ ہو کہ تم سیاہ پام ہو کیونکہ لوگوں میں سے تین بہترین لوگ سیاہ پام ہوئے ہیں نمبر ایک حضرت بلال حبشی نمبر دو حضرت عمر کے غلام مہجع نمبر تین حضرت لقمان اللہ تعالی ہمیں حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت آمیز باتوں پر عمل کرنے اور عبرت انگیز واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں